السلام علیکم آج ہم بات کریں گے فیٹی لیور کے حوالے سے فیٹی لیور ایک ایسا مسئلہ ہے جو پاکستان میں ریسنٹلی بہت زیادہ کومن ہو گیا ہے ہر گھر میں ایک آدھا پیشنٹ فیٹی لیور کا ہوتا ہی ہے کیا وجوہات ہیں کیا ہے فیٹی لیور کیا وجوہات ہیں کیا سمٹمز ہیں کیا ٹریٹمنٹ ہیں یہ سارا ہم نے آج کی اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنا ہے فیٹی لیور میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جگر پہ چربی آنا شروع جاتی ہے وہ چربی آپ کے جگر کا حصہ بننے لگ جاتی ہے آپ کے جگر پہ کمیلیٹ ہونا شروع جاتی ہے جس کی وجہ سے جگر پہ سوزش ہو سکتی ہے آپ فیٹی لیور کیے سمٹمز جو ہیں وہ شوشلی فیٹی لیور کوئی سمٹمز دیتا نہیں ہے کوئی آپ کو درد محسوس نہیں ہوگی کوئی اس کے خاص سمٹمز نہیں آئیں گے ہاں اگر آپ جیسے آپ پیٹ پہ سوزش محسوس کرتے ہیں پیٹ پہ مٹکے جیسی شکل ہو جانا پوٹ شیپ باڈی ہونا یا بیر بیلی جیسی شکل ہونا اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ فیٹی لیور ہے ویسے ایس سچ فیٹی لیور جو ہے وہ کوئی سمٹمز نہیں دیتا اور پاکستان میں ہر بندے کے جب ٹیسٹ کرا ہو تو کہیں نہ کہیں فیٹی لیور جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اب فیٹی لیور کیوں ہوتا ہے اگر آپ کی ہسٹری رہی ہے ہیپیٹائٹس کی تو اس میں فیٹی لیور ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں نہ صرف ہیپیٹائٹس کے ساتھ بلکہ کچھ میڈیکیشنز ایسی ہیں جو فیٹی لیور کی وجہ بن سکتی ہیں ایک ابرتا ہوا مسئلہ یا ایک کومن مسئلہ جو فیٹی لیور کی وجہ بن رہا ہے وہ ہے آج کل کا ہمارا لائف سٹائل ہمارا لائف سٹائل بہت زیادہ کانٹریبیوٹ کر رہا ہے فیٹی لیور کو اب لائف سٹائل میں جن لوگوں کا ویٹ پڑھتا ہے ساتھ میں ان کا بلیڈ پریشر بڑھتا ہے وہ ایک ریزن ہو سکتی ہے ویٹ پڑھتا ہے شوگے بڑھتی ہے وہ ایک ریزن ہو سکتی ہے کالیسٹرول بڑھتا ہے وہ ایک ریزن ہو سکتی ہے سو ہمارا لائف سٹائل بہت حد تک فیٹی لیور کی وجہ بنت ہے فیٹی لیور میں ایک الکولک ریزن ایک الکولک فیٹی لیور ہوتا ہے جس میں جو لوگ الکول کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کو فیٹی لیور ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نون الکولیک فیٹی لیور اب جو نون الکولیک فیٹی لیور ہے وہ زیادہ ہمارے لائف سٹائل اور میڈیکیشن کے ساتھ کہیں نہ کہیں ریلیٹڈ ہوتا ہے ہمارے لائف سٹائل میں آج کل سب سے زیادہ کامن چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہیں بیکری آئٹمز جو ہمارا کولیسٹرول بھی بڑھاتے ہیں ہمارا شوگر لیول بھی بڑھاتے ہیں کئی نہ کئی بلڈ پریشر کی بھی وجہ بنتے ہیں اور پھر فیٹی لیور کی وجہ بھی بن جاتے ہیں بہت سارے پیشنٹس جب میرے پاس آتے ہیں تو ان کا ناشتہ ہوتا ہے چائے اور کےک رس اب یہ کےک رس جو ہے یہ بیکری آئٹم میں آتا ہے یا ناشتہ کےک رس کا نہیں کریں گے تو ناشتہ تو وہ اچھا سیک پراتھا کریں گے جس میں فیٹ بہت زیادہ اور شام کو چار سے پانچ بجے کوئی بیکری آئٹم ایک آدھا بیکری آئٹم چاہے وہ نمکین ہے چاہے وہ میٹھا ہے چاہے وہ پیکٹ والا بسکٹ ہے وہ اس کا استعمال چاہے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں بیکری آئٹم بڑی وجہ ہاتھ میں سے ہیں فیٹی لیور کی مطلب آپ کا لائف سٹائل اس سے خراب ہوتا ہے جس سے آپ کی بہت ساری بیماریاں شروع ہوتی ہیں وہ دریکلی انڈریکلی فیٹی لیور کو کانٹریبیوٹ کرتا ہے اس کے ساتھ یہ جو ہم گھر میں غلط قسم کے آئل استعمال کرتے ہیں غلط قسم کے آئل میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک آئل ہم جس میں فرائنگ کی اس کے بعد اس کو سنبھائی کے رکھ لیتے ہیں پورا سال اسی آئل کے اندر ہم فرائنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی فیٹی لیور کی وجہ ہاتھ میں سے ایک ہے جیسے میں نے بتایا کولیسٹرول کے ساتھ بھی فیٹی لیور جو ہے وہ دریکلی لینکٹ ہے جس پیشنٹ کا کولیسٹرول بڑھا وہ ہو بہت چانسز ہوتے ہیں کہ اس کا فیٹی لیور بھی آئے گا فیٹی لیور جو ہے ہر وہ چیز جو آپ کا کولیسٹرول بڑھاتی ہے وہ آپ کا فیٹی لیور بھی کر سکتی ہے جیسے غلط قسم کا آئل ہو گیا وبیسٹی ہو گئی جیسے میں نے پہلے بتایا بلڈ پیشور شوگر کا مسئلہ ہو گیا اب جو غلط قسم کے آئل آپ پر آٹھوں پہ لگاتے ہیں ہیلڈی آئل کی بجائے گھی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور گھی بھی برے والا گھی سستے والا گھی یا جو ہمیں چربی مل جاتی ہے یہ اکثر ایک بہت مشہور لہور کی جگہ ہے جہاں سب کو پتا ہے کہ وہ اپنا جو کھانا ہے وہ چربی کے اندر بناتے ہیں جانور کی چربی کے اندر اور لہور یہ بڑے شوق سے وہ کھانا کھاتے ہیں تو ایسی چیزیں حلوہ پوریاں تلیوی جتنی چیزیں یہ سب فیٹی لیور کو کانٹریبیوٹ کرتی ہیں اب فیٹی لیور خطرناک ہو سکتا ہے یا نہیں یا فیٹی لیور کی مینجمنٹ ضروری ہے یا نہیں یہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلے یہ ڈسکس کر لیں کہ فیٹی لیور اگر ہے تو آپ کو پتا کیسے چلے گا اگر آپ اپنے لیور کے ٹیسٹ کراتے ہیں اور اس میں اونچ نیچ آتی ہے تو یہ ایک سمٹم ہو سکتا ہے فیٹی لیور کا اس کے ساتھ ساتھ الٹرا ساؤنڈ پر بھی جیسے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ویسے پیٹ میں درد ہو رہی ہوتی ہے چاہے وہ کیڈنی سے ریلیٹی ہے وہ کسی اور چیز سے بھی ریلیٹی ہے فیمیلز میں سپیشلی پیشنٹ کے لیے جب الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے تو اس میں پتا چلتا ہے پیشنٹ تھے یا نہیں تھے لیکن فیٹی لیور ضرور آ جاتا ہے سب سے پہلی چیز آپ اپنے بلد ٹیسٹ کرا سکتے ہیں لفٹیز کرا سکتے ہیں وہ نہیں تو آپ اپنا الٹرا ساؤنڈ کرا سکتے ہیں فیٹی لیور کے لیے اس پر بھی پتا چل جاتا ہے کہ جگر پر چربی ہے یا نہیں ہے میری ایک پیشنٹ تھی ان کے جگر پر چربی تھی ویٹ لوس تو ان سے ہوا نہیں بہت انہوں نے کوشش کی ویٹ لوس ہوا نہیں اور ان کی ایک ہی سٹیکمنٹ ہوتی تھی کہ اب تو میں نے باہر کا کھانا کھانا بھی چھوڑ دی پتا نہیں میرا ویٹ لوس کیوں نہیں ہو رہا جب مجھے سلور بٹن ملا تو ہم لوگ جب سپائیس بزار میں گئے جس پہ میں نے ایک ویلوگ بھی بنایا تھا اپنے دوسرے چینل پہ وہاں وہ مجھے بیٹھی بھی نظر رہی اب جب آپ ہائی ٹیز کرو گے باہر سے تو کبھی بھی آپ فیٹی لیور کو ٹھیک نہیں کر سکتے اور ان کا بھی ایسی ہوا تھا کہ جب ٹیسٹ کرایا ان کے تو ان کا فیٹی لیور نکلا اس کے بعد ویٹ لوس ان سے ہو نہیں رہا باہر کے کھانے ان سے چھوٹ نہیں رہے ایسی چیزیں کریں گے تو فیٹی لیور خراب مزید خراب ہو سکتے ورنہ اگر ہم ایوریج بات کریں تو فیٹی لیور جو ہے وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دیتا اگر آپ اس کو ٹائم پہ مینیج کر لیتے ہیں اگر آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں یا وہی بیکری آئیٹمز ہائی ٹیز آپ کی ویسے کے ویسے ہی چال رہی ہیں باہر کا کھانا حلوہ پوریا تو گریجولی لیور جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے لیور پہ انفلمیشن بہت سارے فیٹی لیور کے پیشنٹس کے کیس میں لیور کے اوپر انفلمیشن آنا شروع ہو جاتی ہے سکارنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے جو کہ کچھ عرصے بعد خطرناک ہو سکتی ہے اسی طرح اگر آپ فیٹی لیور کو مینیج نہیں کریں گے کچھ عرصے بعد یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اب اس کی مینیجمنٹ کیا ہے لائف سٹائل موڈیفیکیشن اگر آپ اس کے لیے دوائیاں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ دوائیاں بھی کچھ حد تک ہی ہیلپفل ہوتی ہیں زیادہ ہیلپفل وہ بھی نہیں ہوتی ملٹی وائٹومنز بھی کچھ حد تک ہیلپفل ہوتے ہیں وائٹومن ای ہیلپفل ہے کچھ حد تک فش آئل اومیگا تھری ہیلپفل ہے کچھ حد تک لیکن اس کے ساتھ آپ فش آئل کا استعمال کرتے رہیں آپ وائٹومن ای استعمال کرتے رہیں اومیگا تھری استعمال کرتے رہیں اور اس کے ساتھ بیکری آئٹمز کھاتے رہیں تو آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکیں گے اس سے ویٹ روس کریں کھانا جو ہے وہ کم سے کم آئل میں بنے cooking oil extra virgin olive oil کا استعمال کر لیں یا آپ کے نولا کیونکہ ہر کوئی extra virgin olive oil effort نہیں کرتا آپ کے نولا کا استعمال کر لیں لیکن کم سے کم nuts کا استعمال اپنی ڈائیٹ کے اندر ضرور رکھیں and walk کریں ایک کرسی پہ پورا دن بیٹھ کے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی اگر آپ کو پتا چل گیا آپ کا fatty liver ہے آپ نے یہ ساری modifications کرنی ہے fatty liver time پہ manage ہو سپتا ہے اور اگر یہ manage نہیں بھی ہوا ویسے کہ ویسے یہ آج سے 20 سال بعد تو یہ آپ کو نقصان نہیں دے گا grade 1 grade 2 تک grade 1 زیادہ fatty liver آپ کو نقصان نہیں دیتا لیکن اگر یہ grade 1 سے grade 2 پہ چلا گیا it means آپ اس کو manage نہیں کہہ رہے گے کل کو آپ کے لیے ایک مسئلہ کھڑا کر سپتا ہے اور بہت extreme cases میں liver fail بھی ہو جاتا ہمیں پتا ہے پاکستان میں liver transplant کے کافی cases ہوتے بھی ہیں کافی expensive بھی ہوتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ time پہ ان چیزوں کو manage کریں اتنا risk مت لیں so یہ تھا fatty liver میں نے وجوہات بتائیں میں نے آپ کو treatment بھی بتایا weight loss کریں oil کم سے کم استعمال کریں تھوڑی سی walk کریں and avion یا vitamin E کا استعمال کریں fish oil کا omega 3 کا استعمال کریں ورزش ہونی چاہیے diet کے اندر lifestyle foreign modify ہونا چاہیے اگر آپ lifestyle بہتر نہیں کریں چیزیں بہتر نہیں ہوں شکریہ